ایسے ہیں آپ لوگوں رمشہ کی طرح دیتی ہوں دعا خوش رہیں آباد رہیں اپنوں کے ساتھ رہیں ایک دوسرے کا خیال لکھیں اور خاص طور پر اپنے والدین کا جو اللہ پاک کا باتی قیمتی تحفہ ہے اس دعا کے ساتھ میں اپنے مورننگ شو گود مورننگ ویڈ سبی کا آغاز کرتی میں ہوں آپ کی ہوسٹ دوست سبی اور آپ دیکھ رہے ہیں مورننگ شو گود مورننگ ویڈ سبی وینس ایجی ٹی وی چارل پر اور کانگریچولیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو سب کو بہت مبارک ماشاء اللہ ماشاء اللہ وینس ایجی ٹی وی چینل انفرٹینمنٹ جس پہ آپ سب ڈفرنٹ پرگرامز دیکھتے ہیں جس میں میرا مورننگ شو کوکنگ شو کرنٹ افیر موسکل پرگرامز اور لٹس اف انفرمیشن آپ وینس ایجی ٹی وی چینل پر دیکھتے ہیں کانگریچولیشن بہت بہت باک باستر نیوز یہ ہے کہ وینس انٹرٹینمنٹ آ رہا ہے کانگریچولیشن آل اف یو اور اس میں آپ بہت کچھ دیکھیں گے یہ سرپرائز ہے اس لئے ہم نے لگ دیا ہے لکھ دیا ہے کامنگ سون وینس ایجی ٹی وی چینل لا رہا ہے آپ کے لئے انٹرٹینمنٹ تو اس میں بہت سارے آپ نے دیکھنے اور ہمارے بھی بہت سارے پرگرامز اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں لٹس ایجی یہ تو ہے آپ کے لئے خوشکبری اور آپ کے لئے میں بات کروں گی ان لوگوں کے لئے اس وقت دیکھیں ہم آگے ورکنگ کر رہے ہیں بہت محنت کر رہے ہیں ڈیفرنٹ فیلڈ سے بلونگ کرتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایک ویڈیو تھی میری بہت چاہتی کہ میں اس ویڈیو کو آپ کو دکھاؤں لیکن یقین کریں جب وہ سوشل میڈیا پر میں نے دیکھی تو میرا اپنا دل دہل گیا اور بہت سارے لوگوں نے بہت سارے بتا ہے برا لگا تو انہوں نے بہت سارے ابیوس لینگویج سے اس پرسن کو ہٹ بھی کیا کہ اس کو مر جانا چاہیے اس کو شرم نہیں آتی یہ وہ اب سوچ رہوں گے سب ہی ایسا کیا تھا جس میں اس پرسن نے ابیوس لینگویج سب لوگوں نے یوس کی کہتے ہیں ہر کسی کا اپنا پوائنٹ ویو ہوتا ہے لیکن کہیں ایسی جگہ کہتے ہیں خاموش رہنا بھی ایک جرم کو پناپنا کہتے ہیں کہ وہاں پر جرم کو سپورٹ کرنے کے برابر ہے اگر ہم ایک آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ظلم ہو رہے ہیں تو خاموش رہنا تو ہم اسی کے برابر ہی سمجھ لیکھ کھڑے ہو گئے ایک بچہ ہے آف کورس ہم بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی ایز نہیں ہوتی اور ان کو ہم مزدوری کرواتے ہیں اور یہ بہن ہے کہ ہم چائیڈ لیبر کے اوپر جو ہم لوگ فوکس نہیں کرتے اور یہ منع ہے کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے اسلامی پوائنٹ ویو سے بھی ایک بچے پر میں نے دیکھا کہ ورک شاپ ہے اور وہ بندہ اس کو اتنا ظلم مطلب سٹک پہ سٹک مارے جا رہا ہے اس کی اپروکسپیٹلی عمر جو ہوگی آٹھ سے نو سالوں وہ روے جا رہا ہے اس کی کمر کردن نیچے کر کے اس کو سٹک پہ سٹک مار رہا ہے اور پتہ نہیں اس سے کیا مجھے نہیں پتہ اس بچے نے چوری کی ہے یا اس نے چھٹی کی ہے کیونکہ کچھ شور زیادہ تھا دوسرا بندہ مستقل کہہ رہا ہے چھوڑ دو یہاں رہنے دو لیکن وہ پھر اس کی گردن وہ روح کہہ رہا ہے مجھے ماف کر دو مجھے ماف کر دو مجھے چھوڑ دو اب نہیں کروں گا لیکن وہ بندہ یقین کر رہا ہے ہم سارا دن کتنے گناہ کرتے اس بچے نے اسی کیا غلطی کر دی ہے اور اس کے اوپر آپ نے اس کو اتنا ظلم پھر میں نے ایک چیز اور دیکھئے کہ جو بچیاں ماں کے ساتھ بنگلو پہ یا گھروں میں کام کرتی ہیں ان بچیوں کو جو ہے ان کو جلا دیا جو اکثر ماں کئی نہ کئی بنگلو پہ رکھ دیتی ہیں بھئی آپ میری بیٹی سے کام کروالے اگر وہ کوئی بچی مستیک کر دیتی ہے اس کے بال کار دیے جاتی ہیں اس کو گرم گرم چمٹا لگایا جاتا ہے اس کے جسم پہ نشان اس کی آنکھ پھوڑ دی جاتی ہے خدا کا خوف ختم ہو گئے یہ سال میں ایک دن نہیں کہ ہم جون بارہ جون گارہ جون آ رہے تو ہم چائیڈ لیبر کو ہم دن منائیں اس کے بعد ہم سارا دن بھول جائیں کیوں یہ ظلم کیوں یقین کریں ہم اس دنیا میں ہم اس دنیا ہمیں بھی جواب دے ہوں گے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں پر ان کو آپ جو ہے نا پہنچر کے دکان پر دیکھ لو ان بچوں نے اتنے معصوم جب ان کے کھیلنے کودنے کے دنے ہم ان سے چائیڈ لیبر کا کام کروالے اور وہ بھی اتنے اتنے گھنٹے اور پھر کیا ہوتا ہے ہماری جنریشن اب مجھے نہیں پتا اس میں حکومت وقت کو پوائنٹ اٹ کروں پیرنٹس کو پوائنٹ اٹ کروں مجھے نہیں ہی سمجھ میں آتی اور آپ دیکھیں رات کو دو دو بجے تین تین سال کے بچے جھونکے لگ رہے تو ان کو نیند کی اور وہ بینک وغیرہ بند ہوتے ہیں ہمان لائن سے لیٹے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں نہیں جا کے دیکھ لیں بند سرور پہ میں اور رات کے ٹائم ہم لوگ گئے تھے اور ہم نے ایٹی ایم سے کچھ پیسے نکالنے تھے یہ رات کا کون سا پہر تھا میں سچ بتاؤں یہ رات کو بارہ ایک بجے کا ٹائم تھا ہمیں پیمنٹ کی ضرورت تو ہم نکلے ہیں اور یہ یقین کریں میں حیران ہو گئی ہوں کہ عورت بھی سوئی ہوئی ہے تین چار عورتیں ہیں مین بنس روڈ وہ جو جہاں چورنگی ہے اس کی بات کریں اس سے تھوڑا سا آگے ایک جگہ ہے جہاں ڈیفرنٹ ہاں فریسکو کے پاس بلکہ صحیح کا تینکیو سیزاد بھائی اس سے آگے مطلب وہ جگہ ہے نا اس ساری اس وقت سناٹا تھا لوگ پریشان ہو رہتے ہیں کچھ پتہ نہیں بڑا دن تھا تو بینک اس میں ایٹی ایم کے پاس کھڑے تھے یقین کریں ہم تین چار ایٹی ایم گئے تو کچھ پابلم ہو رہی تھی رات کا ٹائم تھا پتہ نہیں وہ پیمنٹ گھوم رہی تھی تو وہ پھر ہم لوگ اس سائیڈ چلے گئے تو میں نے کہا یار لائن سے عورتیں سوئی ہیں ایک آدمی وہاں کھڑا ہوا تھا تو وہ بھی کہہ رہا باجی آپ پہلے چلے ہیں میں نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ دو لیڈیز آ رہی ہیں تو خیر ہے ہم لوگ ایسی بات کرتے ہیں میرے ایزبنٹ بھی کھڑے تھے آپ یقین کریں میں نے کہا یار بچے کون سے چوری ہوتے ہیں دیکھیں یہ لائن سے بچوں کے ساتھ ایک بچی اس کی گود میں جو سو رہی تھی نا وہ با مشکل چھ مہینے کی تھی چھ مہینے فٹ پات پہ وہ عورتیں بے دھڑنگ ہو کے اپنے بچوں کے ساتھ سوئی میں مجھے سمجھ نہیں آتی میں کس کو پوائنٹ اٹ کروں